بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھیں پاک ٹک نیوز اور میں ہوں سلمان احمد علی خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک خوشخبری دینے لگا ہوں جو کہ تمام قوم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو محنت کش ہیں جو قابل ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں جو بیرون ملک جا کر اپنا مستقبل سوارنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں پاکستان کا امیج بہتر کرنا چاہتے ہیں دنیا بھر میں اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ یونان نے پاکستانیوں کے لیے پانچ سالہ ویزے کا جو ہے پروگرام شروع کیا ہے اور اس جو انیشیئیٹف ہے اس کی پیچھے جو پنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ یونان میں اس وقت بہت بڑی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن جن کا تعلق پاکستان سے ہے وہ موجود ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور یہی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور یونان کے درمیان جو ہے وہ کچھ عرصے سے مشابرت چل رہی تھی اور یہ کوشش کی جاری تھی کہ غیر قانونی تارکین وطن کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے اور پاکستانیوں کو اوورال یونان جانے کے لیے اور یونان سے آگے یورپ جانے کے لیے کوئی قانونی راستہ جو ہے وہ دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اس لیگل طریقے سے وہاں پر جا سکیں اپنا روزگار کمات سکیں اور اپنا کاروبار اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکیں کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب غیر قانونی تارکین وطن دوسرے مالک میں جاتے ہیں بالخصوص یورپ میں جاتے ہیں تو وہ بیسار و سامانی کے عالم میں ہوتے ہیں ان کو لوگ منپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ہی وہ وہ قسم پرسی اور بہت ہی برے حالات میں کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ غیر قانونی طور پر وہاں پر بس رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لیبر لاز کا ان کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا وہ کئی کئی گھنٹوں مزدوری کرتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں اور جابز کرتے ہیں اور مشکل سے چند پیسے جمع کرتے ہیں جو کہ وہ پھر پاکستان جب اپنے خاندانوں کو بیجنا چاہتے ہیں تو کوئی لیگل طریقہ کار موجود نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس لیگل ڈاکیمنٹس نہیں ہوتا ہے آپ کو بتا کہ حالیہ سالوں میں جو موجودہ حکومت ہے اس نے بہت سارے ایسے اقدامات مطارف کروائے ہیں جن کے ذریعے بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں وہ بہت آسانی سے جو رکوم ہیں وہ اپنے خاندانوں کے یہاں پاکستان میں بھیج سکتے ہیں جس کے وجہ سے پاکستان کو قیمتی ذریعہ مبادلہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے لیکن جو غیر قانونی تارکین بطن ہیں جو غیر قانونی طور پر دیگر مالک میں جاتے ہیں ان کو وہ رکوم ملک واپس بھیجنے کے لیے غیر قانونی چینلز جو ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں جس کے وجہ سے پاکستان کو اس کا نقصان ہوتا ہے پاکستان کو ان کا فائدہ نہیں ہوتا اگر میں یا آپ یا کوئی بھی شخص کسی غیر ملک میں جا کر کوئی کام کرتا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے کوئی جاب کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ پاکستان کو یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے جو کمائی گئی رقم کا کچھ حصہ اپنے خاندانوں کو لوگ پھیجتے ہیں تو اس سے پاکستان کے ذریعہ مبادلہ کے ذخائع پر فرق پڑتا ہے پاکستان کو پریشیس پارن ریزروز ملتے ہیں جس کا جس کی پاکستان کو بہت اشد ضرورت رہتی ہے کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو بہت برسوں سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا شکار ہے اور ہماری ایکسپورٹس کم اور امپورٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ قرض لینا پڑتا ہے جس کا پاکستانی معیشت پر بہت زیادہ بوجھ جو ہے وہ پڑتا ہے سو یہ خوشکبری ہے کہ کوئی ملک جو ہے جہاں پر بہت بڑی تعداد میں پاکستانی جانا چاہتے ہوں اور وہ پاکستانیوں کے لیے ایک اتنی اچھی سہولت جو ہے وہ مطارف کروائے کہ جس کو استعمال میں لاتے ہوئے جس سے پائدہ اٹھاتے ہوئے ہونرمن پاکستانی قانونی طور پر بہت ہی آسانی سے وہاں جا سکیں وہاں پر اپنا روزگار کما سکیں اور جو ذرہ مبادلہ ہے وہ پاکستان پہنچا سکیں اس پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہے کہ ہم تمام پاکستانیوں کو یہ پیغام دیں کہ اگر کوئی بھی شخص آپ کو کوئی ترغیب دیتا ہے یا کوئی بھی شخص جو آپ کے نالج میں آئے کہ وہ غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانا چاہتا ہے یا کوئی ایسا گرو یا کمپنی یا فارم جو لوگوں کو ترغیب دیتی ہو کہ وہ غیر قانونی طور پر بیرون ملک ان کے ذریعے جائیں تو آپ اس کی اطلاع جو ہے وہ آثورٹیز کو ضرور دیں ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی ایک ایسی ہلپ لائن ہو جہاں پر اطلاع دینے والوں کی ایڈنٹیٹی کو ڈسکلوز نہ کرتے ہوئے اس پر ایکشن لیا جائے اگر ایسی کوئی ہلپ لائن موجود نہیں ہے تو حکام کو چاہیے کہ ایسا کوئی میکنزم ڈیوائز کریں کہ لوگ آسانی سے اطلاع پہنچا سکیں اور ان لوگوں کو جو ہیومن ٹرافکرز ہیں ان کے ٹراب سے بچنے میں مدد دیں اس کے ساتھ ہی مجھے سلمان عمد لالی کو اور پاک ٹرک نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجئے جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہماری ویب سائٹ www.parktarknews.com کو ضرور وزٹ کیجئے اللہ حافظ